پہداز اللہ عدل آباد سے شائع ہونے والا پہلا اردو اخبار روزنامہ دبنگ صحابت کے نئے سال کا اردو کیلنڈر دو ہزار باویس کی افتتاح نظام آباد شہر کے آٹو نگر نزد مسجد غوثیہ پر انعقاد عمل میں لائے گیا جس کی صدارت شیخ احمد سٹاف ریپورٹر دبنگ صحابت نے کی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے میر نظام آباد ڈی نیتو کیرن ڈپٹی میر عدریس خان نے شرکت کی ان کے علاوہ مہمانان اعزازی میں مجلسی صدر فلور لیڈر شکیل احمد فازل انچارج کارپوریٹر محمد منور علی نمائندہ کارپوریٹر سرفراز خان افسر بیک سید رفیش شیخ سلیم نے شرکت کی بعد ازاں ڈپٹی میر عدریس خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ روزنامہ دبنگ صحابت کے زیر احتمام یہ کیلنڈر بہترین کالیٹی اور دیدہ زیب ملٹی کلر پرنٹنگ کے ساتھ عربی تاریخ کا لحاظ رکھتے ہوئے روز مرہ کے استعمال میں آنے والی دعاوں کو شامل کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے جو قابل مبارک بات ہے اور اخبار کا شائع کرنا اس دور میں بہت ہی مشکل مسئلہ ہے لیکن ادارہ دبنگ صحابت دس سالوں سے اسے مکمل شائع کرتے ہوئے اپنی خدمات اردو کے لیے انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلنڈر کی بھی اشاعت عمل میں لائی جا رہی ہے جس کو اردو دان حضرات کی خدمت میں مفت پہنچایا جاتا ہے جو ایک عظیم کارنامہ ہے اس موقع پر میر نظام آباد محمد منور علی نے بھی ادارے کی خدمات پر روشنی ڈالی اس تقریب میں شرکت کرنے والوں میں مجلسی حرکیاتی خائدین شیخ زفر اور سوہل چوش کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر تعداد شامل ہیں شیخ احمد نے کاروائی چلائی اور مہمانوں کا شکریہ دا کیا